اب رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اور بات کریں گے الور کے سانسد بابا بالک نات کی بہروڑ میں تھے بہروڑ میں پولستانے پہنچے اور وہاں پہ ڈی سی پی کے ساتھ انہوں نے جس طریقے کا برطاو کیا دراصل ان کے سمرتک کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد ان کا غصہ جو ہے وہ بھڑکا تھا ندا بلکل آپ نے صحیح کہا اور نہ صرف سانسد مہودے کا غصہ بھڑکا بلکہ وہ کئی طریقے سے روپ جھاڑتے ہوئے بھی نظر آئے وردی کو ہی روپ دکھاتے ہوئے وہ نظر آئے اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ صاف صاف وردی سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ جو ہیں وردی میں سیدھے سیدھے گنڈے ہیں گنڈے کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں اور کیا کہا تھا سب سے پہلے آپ وہ سنوئے تو سنا آپ نے ڈی ایس پی کو کیسے ایک سانسد مہودے نے وردی والا گنڈا جو تھا وہ قرار دے دیا آخر پورا مسئلہ یہ کیا تھا وہ آپ کو ہم ایک بار سمجھا دیتے ہیں کہا سنی ہوئی اور پھر کیسے جم کر کے بوال ہوا وہ آپ ذرا اس خبر کے ذریعے انگرافیس کے ذریعے سمجھے الورزلے کے ہم بات کر رہے ہیں الورزلے میں آتا ہے بہرود جہاں پر بہرود پولیس تھانے پر ابھیباد صبح سے ہی ہنگامہ جو تھا وہ لگاتار ہوتا رہا بہرود پولیس کی طرف سے راجنیتک پارٹیوں کے تین سمرتکوں کو پوشتہات کے لیے بلانے پر یہ جو ہنگامہ تھا وہ مچنا شروع ہو گیا ماں کے پر پہنچی الورسانسد مہنت بالکنات جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس بیچ بالکنات اور ڈی ایس پی آنند راو کے بیچ کافی کہا سنی ہوگے جس کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جس سے حالات جوتی مہا پر تناؤپور پیدا ہوگا اور اس کے بعد مہنت بالکنات جوتی وہ ڈی ایس پی کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کو لے کر ڈی ایس پی کاریاں لے کے سامنے ہی اپنے سمرتکوں کے ساتھ مہا پر دھنے پر بیٹھ گئے ڈی ایس پی آنند راو کو کہا کہ پولیس کی وردی میں تم سب سے بڑے گنڈے ہو گنڈے کی انہوں نے پرویتی کیا تھی اور وہیں جو ایک ویدھائک کی کہنے پر کام کرتے ہو اور تو اور نردوش لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہو یہ کہا گیا اور حالانکہ یہ کہا گیا کہ آگے کاروائی کی جائے گی بیروڑ سے نردلی بلجیت یادو ویدھائک ہے جو کی ہمیشہ ہے ویوادوں میں رہتے ہیں اور اس بار بھی انہوں کا نام سامنے آئے نردلی ویدھائک چنے جانے کی بات سے ہی انہوں نے کانگریس سرکار کو سمرتھن دیا تھا لیکن اب کیا کاروائی کی جائے گی جنہوں نے گنڈا کہہ دیا جو لوگ وردی میں رہتے ہیں جو لوگ دن بر ہماری آپ کی حفاظت کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا نیدہ بلکو دیپک چاولا ہمارے سے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے دیپک اروپ کرتے ہیں دیپک پولیس کے ساتھ دکت یہی آتی ہے وہ کام کرے تب دکت ہے وہ کام نہیں کرے تب دکت ہے سارے جو نیتا ہے ویدھائک وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کا حملہ جو ہے وہ ان کے حساب سے کام کرے اگر سمرتھوں کو اٹھا لیا تھا یا کسی سلسلے پوچھتا چتی تو یہ روائیہ کتنا جائز تھا ہے ویدھائک ساپ کا دیکھیں سانسر جو بابا بالبناک ہے انہوں نے بابا بالبناک پولیس کو دمکیا پولیس اپنا کام ہمیشہ نسکتے حضر کرتی ہے ان کی لیچ میں اپرادی ہے اپرادی کی کوئی جادی درم نہیں ہے کوئی بی جی پی نہیں ہے حال انہوں نے ابھی خوڑ دن پہلے الور میں جو گین سر بکرامی سے فائرنگ ہوئی اس سے کچھ سنجک جو کو ہراتے سکتے لیا تھا پولیس کو انکون سنجک سے ان کی جو روپی ہے پولیس کو انکون سرکشہ دیتی ہے چاہے وہ کامریز ہو چاہے وہ بیٹی پی پولیس ہمیشہ نسکتے حضر کرتی ہے اور جس طرح سے انہوں نے دمکایا یہ تک کہہ دیا کہ آٹھ میں نے باپ دیکھ لینا ہماری سرکار آرہی ہے تو ہم دیکھ لیں گے تو کہنا کہ یہ نیتا ہوگا جنپدین نے کوئی شوبہ نہیں چیتا پولیس اپنا کام ہمیشہ نسکتے کرتی ہے اور ایک ڈیوائی ایسی کو ایک اتھیکاری وہ نیتا ہوگا اپنا کام ہے وہ اپنے کام کے زیادہ پولیس بھی اپنے جمعیداری سے کرتی ہے اس طرح سے پولیس کو دھمکاتے ہیں تو کہنا کہ یہ تک نہیں ہے اور ویڈیو بھی اپنے سوال میڈیا پر ٹھول ہو رہا ہے اور سانسکت کو کچھ کہنا کہ سوال میڈیا پر لوگ ٹھول کر رہے ہیں کہ یہ چھوڑی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو سہر سچیوں کی بیجیتی کے بگڑے پول ہے سرکار تو ابھی بنی نہیں چھوڑی دیپاک لوٹ کراؤں گا آپ کے پاس اگلی کبر کی جانکاری کے لئے